اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام صوبیہ علی ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز جو کہ سات نمبر ویڈیو ہے ایک سبق سے کریں گے اور سبق یہ ہمارے پاس آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر چالیس پر موجود ہے سبق کا نام ہے کام چور گدہ یہ سبق ایک کہانی پر مشتمل ہے پیارے بچوں جو ایک گدے کی کہانی ہے اور وہ گدہ کام سے بچنے کے مختلف طریقے ڈھونٹا تھا یعنی کام سے وہ بھاگتا تھا پیارے بچوں اس گدے کا جو مالک تھا وہ شہر جاتا اور وہاں سے نمک خریدتا تھا اور گدے پر رکھ کر گاؤں لاتا اور اس کو پھر بیچ کر اسے پیسے مل جاتے تھے اور ان پیسوں سے وہ اپنی گزر بسر کرتا تھا یعنی اپنی زندگی گزارتا تھا پیارے بچوں گاؤں اور شہر کے راستے میں ایک ندی بھی وہ روز اس ندی کے پاس سے گزرتے تھے ایک دن بچوں ایسا ہوا کہ گدہ ندی کے پاس سے گزرتا ہوا فسل گیا اور فسل کر وہ گدہ ندی میں گر گیا پیارے بچوں جیسے ہی وہ ندی میں گرا تو اس پر جو نمک رکھا ہوا تھا اس میں سے کچھ نمک پانی میں گھل گیا یعنی پانی میں مل گیا اب گدے کو اپنے اوپر بوجھ کم لگا کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا نمک جو تھا وہ پانی میں گر گیا تھا وہ بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں تو روز اس ندی کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں تھوڑی دیر اس ندی میں بیٹھ جایا کروں گا فسل کر اور روز میرے اوپر سے بوجھ کم ہو جایا کرے گا اب روز کا معمول بن گیا جو ہی گدہ اس ندی کے پاس سے گزرتا اور جان بوجھ کر فسل کر اس میں گر جاتا اور پھر اس کا مالک اس کو نکالتا اتنی دیر میں کچھ نمک اس پانی میں چلا جاتا گدہ تو بہت خوش تھا لیکن اس کا مالک وہ بہت خفا ہوتا تھا کیونکہ اس پر لدہ ون کچھ نمک اس پانی میں گر جاتا اور اس مالک کو نقصان ہو جاتا ایک دن شہر سے آتے ہوئے مالک نے سوچا کہ یہ تو روز یہی کام کر رہا ہے کل میں اس کے ساتھ ایسا کام کروں کہ اس کو سبق ملے اگلے دن مالک نے شہر میں نمک کی جگہ روئی خرید لی اس نے روئی کو گدے کے اوپر لاد دیا اور وہ چل پڑے جو ہی گدہ ندی کے پاس پہنچا تو وہ دوبارہ سے فسل کر ندی میں بیٹھ گیا گدے کے مالک نے بھی گدے کو نہیں نکالا تھوڑی دیر چھوڑ دیا گدہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج تو وزن بہت ہی کم ہو جائے گا لیکن بیٹا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی میں روئی جا کر بھاری ہو جاتی ہے یعنی پہلے تو نمک ہوتا تھا جو پانی میں مکس ہو جاتا تھا لیکن اب پانی جو تھا وہ روئی میں مکس ہو گیا تھا اور روئی جو تھی بیٹا وہ بھاری ہو گئی تھی جب وہ بھائی نکلا تو اسے اپنی بیوکوفی کی سمجھ آ کیونکہ اب اس کے اوپر جو بوجھ تھا وہ تو بھڑ گیا تھا اور وہ مشکل سے چلنے لگا اب اس کے مالک کو حصہ آ گیا اور اس نے اس کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیئے بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا اور پھر اس نے توبہ کر لی اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے کام سے جی نہیں چورائے گا سمجھ آ گئی اب آئیں ذرا سبق کی پڑھائی کر لیتے ہیں کام چور گدہ ایک آدمی گاؤں سے روزانہ شہر جاتا شہر سے نمک خریدتا وہ نمک گدے پر لات کر گاؤں لاتا اور بیچ کر کچھ پیسے کماتا شہر کے راستے میں ایک ندی پڑتی تھی ایک دن ندی میں سے گزرنے وقت گدہ فسل کر پانی میں گھر پڑا گدے پر لدہ ہوا لدہ ہوا یعنی اس پر رکھا ہوا نمک پانی میں گھلنے لگا جتنی دیر میں گدہ اٹھا بہت سا نمک گھل گیا گدہ پانی سے نکلا تو اسے اپنا بوجھ ہلکہ لگا بوجھ کم پا کر گدہ خوش ہوا اس نے سوچا اب شہر سے آتے ہوئے اسی طرح ندی میں فسل کر بوجھ ہلکہ کر لیا کروں گا اگلے روز ندی میں سے گزرتے ہوئے گدہ جان بوجھ کر پانی میں بیٹھ گیا جتنی دیر میں مالک اسے مار کر اٹھاتا بہت سا نمک گھل کر پانی میں بہ گیا گدے کا بوجھ بہت ہلکہ ہو گیا اگلی بار پھر شہر سے آتے ہوئے گدہ پانی میں بیٹھ گیا اس بار مالک گدے کی چلاکی سمجھ گیا اسے ایک ترکیف سوجی اس نے شہر سے روی خریدی اور گدے پر لاد دی گدہ ندی پر پہنچ کر پہلے کی طرح جھٹ سے جھٹ سے جلدی سے پانی میں بیٹھ گیا مالک نے بھی اسے اٹھانے میں جلدی نہ کی گدہ جی میں خوش ہوتا رہا کہ آج بہت زیادہ ہی کم ہوگا کافی دیر بعد جب وہ اٹھا تو اسے اپنی بے وکوفی کا پتہ چلا روئی بھی کر اپنے وزن سے کئی گناہ بھاری ہو چکی تھی گدے کی کمر بہت سے ٹوٹی جا رہی تھی مالی غصے میں ڈنڈے برسا رہا تھا یعنی ڈنڈے مار رہا تھا اس کو اس طرح گدہ مار کھاتا گرتا پڑتا بڑی مصیبت سے گھر پہنچا اس نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی کام سے جی نہیں چرائے گا پیارے بچوں اب آپ نے کیا سیکھا ہے اس سبق سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے کام سے جی نہیں چرانا چاہیے ٹھیک ہے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کو خوشی خوشی کرنا چاہیے پیارے بچوں اب ہمارے پاس صفحہ نمبر فورٹی ٹو پر موجود ہے سوال نمبر ایک مندرجہ زیل توڑ کے جوڑ ملائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اوپر تاریخ لکھ لیں گے اس کے بعد گھر کے کام پر ٹک لگا لیں گے اب ہمارے پاس ایک کولم میں توڑ دیئے گئے ہیں اور ایک میں جوڑ تو نمبر ون دیکھیں توڑ میں نون میم کاف تو کیا بن گیا نمک تو جوڑ میں ہمارے پاس نمبر دو پر لکھا ہوئے نمک اب ہم اس کو نمک کے ساتھ میچ کر لیں گے اب نمبر دو ہمارے پاس توڑ میں موجود ہے بے وابو جے بوج ٹھیک ہے اور جوڑ میں ہمارے پاس نمبر تین میں لکھا ہوئے بوج ہم اس کو نمبر تین کے ساتھ میچ کر لیں گے پھر توڑ کے نمبر تین میں ہمارے پاس ہے گاف ڈالہ دہ اور علف یعنی گدہ اور جوڑ میں ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے گدہ ہم اس کو گدہ کے ساتھ میچ کر لیں گے اب نمبر چار ہمارے پاس ہے فاز سین لام فسل اور جوڑ میں ہمارے پاس سب سے آخر میں دیکھے لکھا ہوا ہے فسل اب ہم اس کے ساتھ میچ کر لیں گے اب نمبر پانچ ہمارے پاس توڑ میں موجود ہے نون ڈال یہ تو کیا بن گیا ندی اور اجوڑ میں ہمارے پاس نمبر چار پر لکھا ہوا ہے ندی تو اب ہم اس کو ندی کے ساتھ میچ کر لیں گے پیارے بچوں اب آپ نے یہ کام مکمل کر لینا ہے اب صفحہ نمبر پورٹی تری پر ہمارے پاس سوال نمبر دو موجود ہے مندرجہ زیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں ہمارے سبق میں سے ہی تین لفظ ہمیں دے دیئے گئے ہیں جن کے ہم نے جملے بنانے ہیں سب سے پہلے بیٹا اوپر تاریخ لکھ لیں اور گھر کے کام پر ٹک لگا لیں اب پہلا لفظ ہے گاؤں تو آپ گاؤں کا جملہ بنا سکتے ہیں میرا گاؤں خوبصورت ہے میں گاؤں کی سیر کے لیے گیا علی گاؤں میں رہتا ہے جو جملہ آپ کو آتا ہو آپ یہاں پر لکھ لیں اب نمبر دو ہے پانی ٹھیک ہے اب اس کا جملہ بنا لیتے ہیں پانی اللہ کی نعمت ہے آپ بنا سکتے ہیں میں پانی پیتا ہوں آپ بنا سکتے ہیں احمد بیٹھ کر پانی پیتا ہے ٹھیک ہے اب نمبر تھری ہے بوجھ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے اب آپ بنا سکتے ہیں علی نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ گدے پر بہت زیادہ بوجھ تھا آپ کو جو جملہ آتا ہو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ان تینوں الفاظ کے آپ نے جملے بنا لینا ہے اور یہ پیج آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے اب پیارے بچوں آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 4041 کی پڑھائی کرنی ہے اور مکمل کر لینا ہے صفحہ نمبر 4043 شکریہ